موسیقی ناظرین آداب مولا ناظار نیشنل اردنسٹی کے اس تعلیمی خوانہ میں میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد آمیربدر آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر یو جی سی نے انہ ملائی انیشنل اردنسٹی کے فاصلاتی پروگراموں کو غیر مسلمہ قرار دیا آئی ایٹی ہیدر آباد نے تیار کیا موسیر وینٹیلیٹر اور فیشن اور کھیلوں کے نئے ڈگری پروگراموں کا اس سال سے ہوگا آغاز اور اب خبروں کی تفصیل یونیشنل اردنسٹی گرانٹس کمیشن نے کہا ہے کہ انہ ملائی انیشنل اردنسٹی چننئی نے اوپن اینڈ ڈسٹنس لرننگ پروگرام چلانے میں یو جی سی کے قواعد و زوابط کے خلاف ورزی کی ہے یو جی سی کے مطابق یونیورسٹی کو صرف تعلیمی سال 2014 پندرہ تک اوڈیل پروگرام چلانے کی منظوری دی گئی تھی اس کے علاوہ کسی بھی تعلیمی سال کے دوران اوڈیل موٹ کے ذریعے کسی بھی پروگرام کو کوئی منظوری نہیں دی گئی یو جی سی کے سیکریٹری رجنیش جین نے طلبہ اور اسٹیک ہولڈرز کو خبردار کیا ہے کہ وہ اوڈیل موٹ کے تحت یونیورسٹی کے ذریعے پیش کردہ کسی بھی پروگرام میں داخلہ نہ لیں مرکزی وزیر تعلیم دھرمند پردان نے کہا ہے کہ وزیر آزم نریندر موڈی کی جانب سے سالانہ پرشا پر چرچہ پروگرام ایک عوامی تحریک ہے تاکہ امتحان دینے والے نوجوانوں کے لیے پرسکون محول کو یقینی بنایا جا سکے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سال تخلیقی تحریر مقابلے میں پندرہ لاکھ ستر ہزار طلبہ شامل ہوئے یہ مقابلے اٹھائیس دسمبر دوہزار اکیس سے تین فروری دوہزار بائیس تک مائی جیو وی پلیٹ فارم کے ذریعے منقید کیے گئے تھے اس سال پرکشا پر چرچہ یکم اپریل کو تال کٹورا اسٹیڈیا میں منقید کیا گیا جو رسک لیتا ہے پروک کرتا ہے نئی چید لیتا ہے نئی چید جوڑتا ہے وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جندگی میں کہیں رکنے کا نام نہیں لیتا ہے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے لوگ سبا میں کہا کہ صرف کیندریہ ودیال تعلیم کے شعبے میں مسائل کا حل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومتیں اپنے سکولوں کو بہتر بنانے کے لیے خود پہل کریں دھرمیند پردھان نے ارکان پارلیمنٹ سے بھی اپیل کی کہ وہ ریاستی حکومتوں کے ذریعے چلائے جانے والے سکولوں کو اپگریٹ کریں اور مرکزی حکومت کی جانب سے گزشتہ بجٹ میں الاؤٹ کیے گئے پینتیس سو کروڑ روپے کے مناسب استعمال کے لیے پہل کریں انہوں نے کہا کہ مرکزی سکول یہ واحد حل نہیں بلکہ ریاستی حکومتوں کو راستے تلاش کرنے ہوں گے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیند پردھان نے کئی ممبران پارلیمنٹ کے ذریعے اپنے اپنے حلقوں میں کے اندریہ ودیالے کھولنے کے مطالبے کے جواب میں یہ بات کہی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی حدراباد نے محصر لاغت میں آئی اوٹی سے چلنے والے پورٹیبل وینٹی لیٹر تیار کی ہے جو لیتھیم ایون بیٹریوں کی مدد سے چلتا ہے جیون لائٹ کے نام سے محصوم اس اسمارٹ وینٹی لیٹر کا حال ہی میں تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیل سائی سوندرہ راجن کے ہاتھوں اجرہ عمل میں آیا آئی ایٹی ہیدراباد کے مطابق یہ پورٹیبل وینٹی لیٹر تجارتی مقاصد کے لیے دستیاب ہے اور ایک یونٹ کی قیمت تقریباً چار لاکھ روپے ہے جبکہ اسی طرح کے درامدی آلات کی قیمت تقریباً دس سے پندرہ لاکھ روپے فی یونٹ ہوگی گورنر نے کہا کہ جیون لائٹ جیسی ایجادات صحت عامہ کی سہولیات کو بہتر بنائیں گی کیونکہ کوویڈ بوا کے دوران بعض پرزوں کی درامد میں تاخیر کی وجہ سے طبعی آلات کی دیکھ بھال متاثر ہوئی تھی اس وینٹی لیٹر کو سمارٹ فون کے ایپ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے سنٹر فور انویشن اینٹرپینیورشپ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے ایک آن لائن ڈیجیٹل مارکٹنگ کورس شروع کیا ہے اس تین ماہ کے سرٹیفیکٹ کورس کا ریجسٹریشن چھبیس ماہ سے شروع ہو گیا ہے آن لائن کلاسز کا آغاز پندر اپریل سے ہوگا اسکولی تعلیم ترک کر چکے طلبہ انویشٹی کے فارغ اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے یہ کورس کافی کارامد ہے اس کورس میں ڈیجیٹل مارکٹنگ سرچ انجن آپٹیمائزیشن بلاغ اور مواد کی مارکٹنگ آن لائن ایڈورٹائزنگ یوٹیوب اور ایڈسنس گوگل تجزیات وغیرہ سکھائے جائیں گے سی آئی ای نے کورس کرنے والوں کی تقروری میں مدد کے لیے نوکری گروپ وینچرز کے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہے یونسٹری گرانز کمیشن کی چانب سے فیشن اور کھیلوں کے شعبوں میں روزگار کے بڑھتے ہوئے مواقع کے مدد نظر آئندہ تعلیمی سیشن دوہزار باویس تیویس سے نو نئے ڈگری پروگرامز کا اضافہ کیا جا رہا ہے یونسٹری گرانز کمیشن نے انجنیرنگ فن تعمیر کھیل ڈیزائن ٹکنالوجی کے شعبوں میں نو نئے ڈگری پروگراموں کو شامل کیا ہے اس کے لیے کمیشن نے گزت نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے یونسٹری گرانز کمیشن کی جانب سے اس سلسلے میں تمام یونسٹریوں اور ریاستوں کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے کہ وہ اسے آنے والے تعلیمی سیشن سے ان پروگراموں کا آغاز کریں مرکزی حکومت نے ہندوستان کی ثقافتی وراثت سے عوام کو واقف کرانے کے لیے ایک انوکھا قدم اٹھایا ہے اس زمن میں دلی کے لال قلعے میں دس روزہ ریڈ فورٹ فیسٹیول بھارت بھاگ گے ویداتا پچیس موازتہ تین اپریل دوہزار بائیس تک منقض کیا جا رہا ہے یہ میلہ روزانہ صبح گیارہ بجے سے رات دس بجے تک کھلا رہے گا اس فیسٹیول کا افتتہ مرکزی وزیر اسمیرتی ایرانی نے کیا ثقافت کی وزارت کی جوائن سیکریٹی اومہ نندوری نے کہا کہ اس فیسٹیول کی مدد سے ہندوستان کی متنو ثقافت کے ہر پہلو سے لوگ کو روشناس کر آیا جائے گا آخر میں نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیں اوپر یو جی سی نے انہا ملائی انورسٹی کے فاصلاتی پروگراموں کو غیر مسلمہ قرار دیا آئی ایٹی ہیدر آباد نے تیار کیا موسر وینٹیلیٹر اور فیشن اور کھیلوں کے نئے ڈگری پروگراموں کا اس سال سے ہوگا آغاز آج کے تعلیمی خبرنامی میں فیلحال اتنا ہی آئندہ بلیٹر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت آداب موسیقی